اللہ فائنلی گوڈ نیوز اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بالکل ٹھیک ہوں ٹائٹل دیکھیں آپ سب کو بتا تو چل گیا ہوگا الحمدللہ الحمدللہ فائنلی گوڈ نیوز جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں ابھی میرا پلان تو نہیں تھا آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی نیوز شیئر کرنے کا کیونکہ بہت سی ریزنز ہوتی ہیں تو اور میری پرگننسی بھی سمودلی نہیں چل رہی تھی کچھ مسئلے مسائل تھے تو سوچا تھا لارچ ٹرائمسٹر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی نیوز شیئر کروں گی بہت زیادہ مجھے میسجز آ رہے تھے تو سوچا ابھی آپ لوگ کے ساتھ یہ والی گوڈ نیوز شیئر کر دیتی ہوں میرا سیکنڈ ٹرائمسٹر چل رہا ہے تو جو پرگننسی میں مسئلے مسائل تھے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی کیا مسئلے مسائل تھے پھر ڈاکٹر نے مجھے کیا بتایا تو سب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی میری بہت سی سبسکرائبر بہن ہے جو وہ انسٹراغرام پر بھی مجھے میسجز کر رہی تھیں کہاں غائب ہے آپ اتنے ماہ سے آپ پرپر ویلوگنگ نہیں کر رہی ہیں مزیفہ کو نہیں دکھا رہی ہیں ہم آپ کے ویلوگ مس کر رہے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی نیوز شیئر کر دی ہیں اور ایک دو سیسٹر نے تو یہ بھی نوٹ کر لیا ہے کہ میری چیکس بھی گولو گولو سی ہو رہی ہیں فیس بھی ہیلڈی ہو رہا ہے میرا آپ سب نے یہ نیوز سن کے لازمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا ہے اور کمیونٹس میں مجھے ڈیر ساری آپ سب کی دمائیں چاہیے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کرنے لگوں یہ طبقہ ہے جب مجھے یہ والی نیوز پتا چلی تھی تو بس تھوڑے سے میں نے وہ مومنٹ جو ہے نا وہ ریکارڈ کر لیے تھے تو سوچا تھا جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی نیوز شیئر کروں گی نا تو وہ والے مومنٹ بھی لازمی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو سب سے پہلے وہ والا کلپ دیکھتے ہیں پھر آکے باتیں کرتے ہیں اور یہ کلپ میں نے اس دن ریکارڈ کیا تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ والی خوشکبری دی تھی تو میں نے ڈاکٹر کو دکھانا تھا کہ اس طرح سے یہ والا ریزلٹ آیا ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کیا ریزلٹ ہوگا تو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے یہ والا کلپ ریکارڈ کیا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر رہوں گی تو الحمدللہ ریزلٹ پوزیٹیو آیا تھا تو عثمان نے میرے لیے یہ چھوٹی سی سی سیلیبریشن کی تھی عثمان باشلال باشلال بہت ہیپی تھے ہم دونوں بھی اتنے خوش تھے کہ مطلب مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی اتنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور بس عثمان نے میرے لیے یہ چھوٹی سی سیلیبریشن کی تھی مجھے نہیں پتہ تھا عثمان نے دوسرے روم میں یہ والی ساری جیدہ رکھ کے مجھے کہتے کہ کیمرہ آن کر کے دوسرے روم میں جاؤں میں حزیفہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو بس ادھر میں تھوڑا سا ڈیکوریشن کر رہی تھی کہ عثمان نے ٹھیک نہیں کی میں صحیح طرح سے کر کے نہ رکھتی ہوں تو آپ سب نے لازمی ویڈیو دیکھ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہنا ہے ہم سب کے لئے لازمی دھیر ساری دعایں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں یہ والا دن لے کے آئیں سب کو اولاد کی نعمت دے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں میں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا دن دکھایا بس آپ سب کی دھیر ساری دعائیں چاہیئے مجھے آپ سب کی دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ سب کے بھی اتنے زیادہ کمنٹس آتے ہوتے تھے کہ آپ ہزیفہ کے لئے اور بہن بھائی ایک لے لیں ہزیفہ ان کے ساتھ کھیلا کرے گا تو یہ بھی تھوڑا سا ریلیکس فیل کرے گا ان کی طرف دیکھ کے یہ بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنا سٹارٹ کر دے گا تو ہزیفہ اب چھ سال کا ہے ماشاء اللہ لیکن ہمارا یہی پلان تھا کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پراپر یہ ہر کام کرنے لگ جائے بھر بھی ماشاء اللہ ہم نے چھ سال کنی مہنت کی ہے کہ یہ بیٹھنے لگیا ہے اور کافی حد تک یہ اس کی ہیلتھ جو ہے نا امپروو ہوئی ہے تو آپ سب کی سمجھیں میں نے ریکویسٹ پوری کر دیا آپ سب بہنوں کے اتنے زیادہ میسجز آتے تھے نا تو ہمیں خود بھی فیل ہوتا تھا کہ ہزیفہ اکیلا ہے بھر اس کی ہیلتھ بھی دیکھنی تھی اس کے اوپر توجہ بھی میں نے دینی تھی آپ سب بہنوں نے مجھے اتنی زیادہ ہمت دیا اور آپ اپنی سٹوریز بھی مجھے بتاتی ہوتی تھی تو وہ میں پڑتی تھی تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوتا تھا آپ کہتی تھی ہمارا بی 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 سی پی چائلڈ ہے اس کے بعد ہمارے دو بچے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو وہ سی پی بچا ان کے ساتھ کھیلتا ہے ان کو دیکھ کے بات نے سیکھ رہا ہے تو بہت زیادہ جلدی امپروو کرنا شروع کر دیا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہوتا تھا کہ آپ مجھے ہمت مجھے حوصلہ دینے کے لیے اپنی سٹوریز شیئر کر رہی ہیں تو وہ میں سنتی ہوتی تھی تو مجھے اچھا لگتا ہوتا تھا آپ سب کی دعاوں کے مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے آپ سب نے مجھے پہلے ہمت بڑھائی ہے ابھی بھی آپ نے میری ایسی ہمت بڑھانی ہے کیونکہ میرا یہ والا ٹائم جو ہے آپ سب کی دعاوں سے بس خیر خیریہ سے گزر جائے حضیفہ کو بھی سنبھالنا ہے تو مجھے تھوڑا سا اس لیے تھوڑا سا مشکل آگیا کہ تھوڑا سا اور زیادہ مشکل ہوتا جائے رہا ہے حضیفہ کو بھی دیکھنا حضیفہ ماشاءاللہ چھ سال کا ہے بس آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنا ہے مجھے ہمت بڑھانی جہاں میری ہمت ٹوٹنے لگے آپ سب نے لازمی میری ہمت بڑھانی ہے آپ سب کے ساتھ یہ والا جو ٹائم ہے انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا لازم پر میں آپ سب سے بس یہی کہوں گے کہ آپ سب نے مجھے لازمی دعاوں میں یاد رکھنا ہے جس طرح پہلے میری ہمت بڑھاتے رہے ہیں حضیفہ کے لئے دعا کرتے رہے ہیں تو بس اب بھی مجھے آپ سب کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے بس آپ نے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد ہے صحت مند اولاد ہے اور حضیفہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے اور جتنے بھی والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بچے ٹھیک ہو جائے ہیں اور اپنے پاؤں پہ بس چلنے لگ جائے ہیں اولاد جب اپنے پاؤں پہ چل رہی ہونا تو والدین ان کو دیکھتے ہیں تو سکون ملتے ہیں تو جس طرح آپ نے پہلے دعاوں میں یاد رکھا ابھی بھی مجھے آپ سب کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اور کیا بات کروں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھے گیا تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ